رحمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں جی ایسٹی میں بھی پاس ہوں پی ایسٹی کارڈر ملا ہے تو رحمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیکل اور پلیس فریفیکیشن سمیٹ کروا ہوں یا نہیں تو رحمان بھائی اگر آپ کلیرک سے پوچھ لیں اگر آپ کا جی ایسٹی کنفرم ہے تو کانڈلی یہ سمیٹ نہ کروایں کیونکہ اس سے جو ہے وہ کسی اور کا حق جائے گا وہ بیجارہ پی ایسٹی بن جائے گا اس جو ہے وہ مہنگائی کے دور میں تو اس سے آپ کو جو ہے وہ سواب ملے گا اگر آپ کو کلیرک کہے کہ آپ کا کنفرم نہیں ہے سیلیکشن تو آپ جو ہے بے شک لے لیں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے تو اب جو میڈیکل اور پلیس فریفیکیشن اگر آپ جمع کروائیں گے تو اگلا جو پروسیز ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ اپارڈمنٹ آڈر کا ہے تو کانڈلی آپ اس کو یہاں یہاں پر روک دیں اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کی جی ایسٹی میسلیکشن ہو جائے گی محمد آفان بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کامیٹی بنی ہے یہ سب کو گریس مارکس دے گی بلکل آپ نے کمپلین کی ہو نہیں کی ہو کیونکہ ان کو تو سیم کوشن کے کمپلین گئے ہوں گے تو کسی نے کافی دوستوں نے سیم کمپلین کی ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے کمپلین کیا ہو صرف اس کو فائدہ ملے اگر انہوں نے سمجھا کہ آؤٹ آف کورس تھے کوشن اور انسور کی میں کچھ گلتیاں تھی تو گریس مارکس ملیں گی اور گریس مارکس سب کے لئے ہوں گی صرف ان کے لئے نہیں جنہوں نے کمپلین کیا تھا سنا بیٹی پوچھ رہی ہے کہ کنفرم ہے کہ گریس مارکس دیں گے سر جو ہمارے ہیں سیکرٹی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم پبلک کریں گے کامیٹی کے جو ریکمڈیشنز ہیں ان کو نیکسٹ وی کمپلک کریں گے تو جو ان کی جو ریکمڈیشنز ہیں جب وہ پبلک ہوں گی تو پتا چلے گا کہ فائنل آئیز کیا کیا ہے جو ہے وہ اس نے کامیٹی نے